اسلام علیکم ناظرین آج جیڑ فلم لے کے میں تو آڑی خدمتی چھادر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے نادرہ ایک فلم پنچ اپریل انیس سو چھہتر بروزیما ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سی اس فلم دا ٹیٹر رول اداکار سلطان رائی نے ادا کی تاسی اس فلم دا اداکار سلطان رائی اجاز نغمہ نازو اجمل اسد بخاری چنگیزی جگی ملک عرفان خوسٹ اور خالد عباسدار حدیعت اجاز میر مسنف مشتاق کھوکر فنساد شیخ محمد صدیق اور مسیقی وجاہت اترے نادرہ بچبن اپنی پینٹی عزت بچاندے ہوئے ہیں چودری آشم نے قتل کردن دا آشم دا کردار اداکار چنگیزی نے ادا کی تیم اس تو بعد نادرہ جیل چلا جاندہ ہے اور جیل جاندہ بعد ادا جڑے ایک دوست ہو دیں جمال جمال دا کریکٹر اداکار اجاز نے ادا کی تیم اجاز تے نغمہ نغمہ دا نام اس فلمیچ نجمہ ہوتا ہے آپس ایک دوسری نل پہ آ کر دیں چودری آشم دا پتر چودری شیرہ تے او دی بیٹی نجمہ نغمہ نے نجمہ دا کے دار ادا کیتا ہے جڑی چودری آشم دی بیٹی ہوں دیئے وقت گزردہ ہے نادرہ جیلی جوان ہو جاندہ ہے ایس کار دی تی تی سورا جوڑا پاں گے بچائے چٹا جوڑا پاں گے اگلے جہان دور گی ہے جمال پھر سمجھ لے اے جوڑا ایس کار در جمال بھی جوان ہو جاندہ ہے نجمہ تے جمال آپس ایک دوسرے نو پسند کر دیں جمال دے ایک پین ریشمہ ہوں دیئے ریشمہ دا کردار اداکار نازوں نے ادا دیتا ہے ریشمہ نادرے نو پیار کر دیئے کامیڈی واسطے خالد عباسدار اور فان خوست نو رکھیا گیا ہے اور دونہ نے شندار کامیڈی دا مزارہ گیتا ہے اس فلم میں چیکشن ہی توان ملے گا کہانی بھی ملے گی اور سسپینس بھی ملے گا چودری شیرہ اسک بخاری جمالے دی پین ریشمہ دے بری نظر رکھتا ہے اور کئی دوا اس دی راہ ڈھگ دا ہے جدو جمالے نو اس کال دا پتا چل دا ہے اور ریفل لے کے نکل دا ہے ریکن ریشمہ اس نو سمجھا بجا کے اس نو منع کر دیں دیئے شیرہ جمالے تو انتقام لیند واسطے انو اپنے ڈیرے تے بلاندہ ہے اور ڈیرے تے بلا کے مجھرا کرنے تو بعد مجھرے دے دوران اس نو شراب ہی پلا جندہ ہے جمالا شیرہ دی پین نجمہ دا دپٹا اتار لیندہ ہے اور اس نو بغیر دپٹے تو کار پیج دے جدو شیرہ نو پتا چل دے دو آن دے دونا دی آپس سی لڑائی ہوندی ہے او شیرہ نو مار دے اور نجمہ نو دپٹا واپس کار کے اس کو نو معافی منگ دے کہ میں صرف شیرہ نو سبق سکھان واسطے کہ وہ دوسریان دی تیاں پیناتے بری نظر نہ رکھے اے حرکت کی تیسی لہذا وہ نجمہ کو نو معافی منگ دے اور نجمہ نو معاف کار دے دی ادھر شیرہ دا دو شمہ لڑکی نو اغوا کرن دی کوششی کردہ ہے اور اس الزام میں جیل چلا جاندہ ہے جیلی چو چو دو شیرہ نو الوادہ کردہ ہے جو جیل دے اندر نادرے نو قتل کرے گا لیکن اس کوششی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخر کار اور جیل کیوں فراغ ہو جاندہ ہے نادرے دی ریائیدہ دینا آ جاندہ ہے نادرہ ریائیدہ کے دو اپنے پنڈ دی طرف آنڈہ ہے کہ شیرہ نو دے بندیس دستین کے نادرہ جیل تو ریائیدہ کے پنڈ دی طرف آ رہے ہے جیدو نجمہ نو پتا چل دے وہ نادرے نو مارن واسطے کرون نکل دیئے شیرہ نادرے دی ریائیدہ دن نے دی انہیت سے رسیوں پنڈ دانے ہیں پہلا تے میں چودری شیرہ نادرے دی لونہ رنگیہ خنجر پہتندہ بار شمجڑا فرار ہو کے ڈاکو بند چکے ہوندہ ہے اور نجمہ نو کلیاں بے کے او دی عزت لٹن دی کوشش کردہ ہے تے نجمہ تے چیخ پکارو تے نادرہ آ جاندہ ہے اور آ کے او دی عزت بچا لیندہ ہے اور اس نو مو بولی پینڈ بلا لیندہ ہے اور نادرہ نجمہ کو لوگ پوچھتا ہے کہ توں اپنے کرو بندوق تھڑ کے کیوں نکلیئے او دے پیودہ قاتل نادرہ جیل دوریا ہو کے آ رہا ہے اور اس نو مارن واسطے اور ریفل لائے کے کرو نکلیئے خیر اس دوران نجمہ نو پتا چاہ جاندہ ہے کہ او دے پیودہ قاتل نادرہ ہے لیکن جدو نادرہ انو ساری حقیقت دستہ ہے تو ساری حقیقت سنن دو بعد نجمہ نادرے نو ماف کردن دیئے کیونکہ نجمہ اور جمال دیئے ہیں جدو گلہ شیرے تاک پوچھتی ہیں اور چو دن شیرہ اپنے ایک لفنگے شرابی دوست نال نجمہ دی شادی دا فیصلہ کر لیندہ ہے جدو چاہ جے فضلو جڑا کے انہ دا ملازم ہوتا ہے انہوں پتا چلدہ ہے کہ وہ آگ کے جمالے نوزدستہ ہے پھر نادرہ ایک فیصلہ کردہ ہے پنچ سی پنجرے چونلی آپ پہ پھیریاں پہ پاندہ ہے دیشمہ آج ساڑھے کارا رہی ہے تک کل ساڑھے دیرہ تب جھوڑا رہی ہے دیشمہ دیرہ تے آئے گی کہ وہ ویلی جا کے نجمہ دا رشتہ جمالے واسطے منگے گا جدو او شیرہ دا نارشتے دی گل کردہ ہے تی شیرہ نو سخت ہو ساندہ ہے ادھر شمہ ریشمہ نو چک کے لائے جاندہ ہے اور ریشمہ نو چکردو بعد او ویلی چھڑ دیندہ ہے اور اس سباد او نجمہ نو بھی چک کے لائے جاندہ ہے نجمہ انو دستی ہے کہ وہ دے دوست شیرے دی پہنے شمہ او دیگال نی مندہ اور انو لائے کے اپنے ڈیرے تے آ جاندہ ہے جدو چودلی شیرہ اپنی پہن نجمہ نو دیتا ہے یہ شمہ نو کہندہ ہے کہ جنو تو چک کے لائے ہیں او میری پہنے کہ شمہ کہندہ ہے اسی جنیاں بھی کڑیاں چکیاں او کسے نہ کسے دیاں پہنا ہوندیاں اس طرح چودلی شیر فیر کردہ ہے اور وہ فیر شمہ نو لائے جاندہ ہے اس طرح شمہ عملہ کر کے چودلی شیرے نو قتل کردہ ہے اور اس طرح چودلی شیرہ اس شمہ اپنے انجام نو پہنے دے دے